دکھو جی اب 20 سال ہونے لگا مجھے کیا ملا میں نے اچھی روپورٹ دیا تھا مجھے کیا ملا کوئی نہیں ملا میں نے خاص روپورٹ دیا تھا خوشک ہو کی دینا چاہیئے تھا گورمن نے ابھی تک میں نے کچھ نہیں ملا کارگیل سے لگ بگ 60 کلومیٹر کی دوری پر سندو ندی کے ٹٹ پر بسا ہے گار کون کاؤں اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں تاشی نام گیال تاشی وہی شخص ہیں جنہوں نے گھسپیٹھیوں کی سوچنا بھارتی سینہ کو دی تھی بات 1999 کی ہے پاکستانی سینکوں نے کارگیل کی اونچی پہاڑیوں پر گھسپیٹھ کر کے اپنے ٹھکانے بنا لیے تھے بکریاں چرانے والے تاشی ہمیں اسی جگہ پر لے کر گئے جہاں سے انہوں نے گھسپیٹھیوں کو دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کا یاک کہیں کھو گیا تھا اور وہ اسے دھونڈ رہے تھے موسیقی 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 لکھا موسیقی تاشی کو اس سوچنا کے بدلے میں کئی سرٹیفیکیٹ ملے لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کریں گے کیول تاشی ہی نہیں گاؤں کے باقی رہنے والے بھی یہی مانتے ہیں کہ انہوں نے بھارتی سینہ کے لیے کافی کچھ کیا لیکن بدلے میں کسی نے ان کی سد نہیں لی نہ تو ان کی حالت صدری اور نہ ہی گاؤں کی اس گاؤں کو کم سے کم کوئی شویل پھر تو سپیشل ہونا چاہیے سپیشل تو چھوڑا ہمارے یہاں تک کمکیشن نہیں ہے ابھی تک کارگل کے گرکون کے لوگ فقر محسوس کرتے ہیں کہ دشمن کو خدیر باہر کرنے میں ان کا بھی یوگدان رہا پر ان کی شکاعت یہ ہے کہ انہیں اس کا انعام نہیں ملا حالانکہ بیس سال بعد آج بھی ان کی امید برقرار ہے اروند شابڑا بی بی سی گرکون کارگل